اسلام علیکم جی لنڈن سے گوڈ آفٹر نون کیسے ہیں آپ خرید سے ہیں جہاں جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں شاد اور آباد رکھے بات کرتے ہیں پاکستان میں نگران وفاقی کا بینہ نے آج حلف اٹھا لیا ہے بہت اچھا اور مصبت قدم آپ یوں کہیے کہ ایک فیل گوڈ فیکٹر ہے لوگ بھی اچھے ہیں اور کرتے ہیں بات اس پر دوسری بات کرتے ہیں کہ کل جس وقت پاکستان میں وہ چرچ جل رہے تھے اور وہ ایک فساد مچا ہوا تھا اور پوری دنیا میں اس کا تذکرہ پہلی ہیڈ لائن کے سلیب کو توڑا جا رہا ہے اس کا جو سماجی رد عمل میں نے آپ سے کہا تھا یہاں سے آئے گا وہ اب آنا شروع ہو چکا ہے اور وہ جس طرح سے شروع ہوا ہے بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ وہ رد عمل آئے کیونکہ یہ جو سیکولر کا مطلب لا دین کرتے ہیں نا پاکستان میں بیٹھے ہوئے اب یہ سیکولر کنٹریز ہیں فرانس اور یہ انگلینڈ وغیرہ اور امریکہ یہ سیکولر کنٹریز اب ان کو سمجھ آئے گی یہ کتنے کرسچن ہیں اور سلیب کا وہ امپیکٹ کیا پڑا اور اب جب یہ آئیں گے پلٹ کے تو یہ بہت ضروری ہے یہ ہمارے لیے یہ اب رد عمل جو آئے گا انیوے وہ جس وقت یہ ہو رہا تھا چرچ جل رہے تھے اس دن ایک پورا نکتہ نظر جو کروڑوں میں ہے پاکستان میں وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اسلام خطرے میں ہے اور اسلامی تعلیمان جو ہیں پاکستان میں وہ خطرے میں ہیں اس لیے نہیں کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ یہ کرو ایک تو یہ اسلام خطرے میں ہے اسلام واقعی خطرے میں یہ تو ہے کہ آپ چرچوں پر جا کے حملے کریں گے تو واقعی یہ تو اسلام کا تعلیمات نہیں ہے لیکن میں اس طرف بات نہیں کر رہا میں دوسرے نکتہ نظر کی بات کر رہا ہوں ملائیت ملائیت جو ہے جو خواتین کی سطر پوشی پہ کل بھی ان کا جو ذہنہ وہ کیا تھا اس کی نمائندگی ملہ انسار آباسی صاحب کرتے ہیں تو ملہ انسار آباسی نے جو کل لکھا جس وقت چرچ جل رہے تھے وہ کیا لکھ رہے تھے ان کا ذرخیز ذہن جو ہے وہ چرچ جلنے کے این وقت جس وقت یہ تمام تباہی ہو رہی تھی وہ اسلام آباد میں بیٹھے کس فکر میں تھے کالم لکھ رہے تھے کیونکہ آج چھپا ہے کیونکہ ہمیں دیکھیں خوشگبانی سے کام لینا چاہیے کیونکہ اگر یہ کالم چھ دن پہلے چار دن پہلے لکھا گیا ہے تو یہ تو فکری بد دیانتی بھی ہے سیدھی سیدھی چوری ہے کہ آپ چھ دن پہلے لکھ کے چھاپ رہے ہیں ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے یہ کالی لکھا ہوگا کیونکہ ایک آدمی جو دوسروں کو اسلامی ہر وقت شریعت پڑھاتا رہتا ہے ہمیں امید کرنی چاہیے کہ وہ خود ایک بڑا دیانتدار آدمی ہوگا ایسا ہی ہے نا چلے کرتے ہیں یہ ایک پورا نکتہ نظر ہے ایک فرد کی بات نہیں ہے میں اس کی وضاحت کروں لیکن یہ بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا ہے کیونکہ سمجھیں گے نہیں تو پھر حال کیسے ہوگا اور آگے چلتے ہیں جی آخری بات جو ہے وہ ہم کریں گے عمران خان اشرا بی بی نے جو درخواست دی ہے ایک تو یہ کہ اب ان کا وہ جو پردہ داری اور وہ تحقیقات کے لیے معاملہ وہ پیش بھی ہو جاتی ہیں اور عمران خان سے ملاقات کے بعد انہوں نے درخواست کی ہے کہ بی کلاس دے دی جائے دیالہ جیل بھی دیا جائے گھر کا کھانا کھانے کی اجازت دے دی جائے کیوں کیونکہ شک یہ ہے کہ اس کو زہر دے دیا جائے گا کرتے ہیں بعد اس پر سب سے پہلے تو نگران حکومت نے جو حلف اٹھایا ہے یہ ایک اوورال بہت اچھی بات ہے یہ اگلا قدم ہے یہ دو ہزار گیارہ سے آپ یوں کہیے کہ وہ جو طوفان جس کی اٹھان ہوئی اور وہ ایک طوفان پھر وہ ایک سنامی جس کو کہا جاتا تھا کہ سنامی وہ واقعی سنامی بنا سنامی تباہی کا نشان ہے جنون تباہی کا نشان ہے ہمارے ہاں جنون کو اپریز کیا اس کی تعریفیں کی گئیں لوگوں سے جنون مانگا گیا سنامی کو بقاعدہ ایک گویا ایک حسین چیز تصور کر کے سنامی مانگی گئی وہ سنامی آئی فکری سنامی آئی جذباتی سنامی آئی معاشرہ تقسیم در تقسیم وہ حال اب انہیں بہرحال بی کلاس چاہیے اس کا جو کلائمیکس ہے اس طوفان کا یہ نومہی کو ہوا تھا اب اس کا جو فکری ملبا اب اس کا جو جذباتی ملبا وہ جو طوفان کے بعد جو تباہی کے نشان ہیں وہ سیاسی طور پر سماجی طور پر جو نظر آ رہے ہیں اس طوفان سے آگے نکلنے کا راستہ ہونا چاہیے نا تو آج نگران یہ جو حلف اٹھایا ہے یہ ہم ایک قدم آگے بڑھے ہیں اب اس سے اگلا قدم ہے الیکشن کمپین اور پھر الیکشن اور پھر منتخب حکومت کا آنا مرتضی سولنکی صاحب جو ہیں وہ عزیر اطلاعات انشریات ہیں یہ بہت بھی خوبصورت بات ہے وہ ایک بہت پروگریسیو آدمی ہیں بہت اچھے آدمی ہیں ریڈیو پاکستان پہلے سربراہی کر چکے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے بہت قابل ذکر کام کیا ریڈیو پاکستان کی جو قیمتی ترین آپ کا یہ اساسا تاریخی اس کو محفوظ کرانے کے لیے انہوں نے بہت کام کیا اور سندھ سے ہیں تو یہ اور بھی خوبصورت بات ہے اور انیخ احمد صاحب جو ہیں وہ نگران وزیر ہیں مذہبی امور کے میرے ہمنام ہیں خوبصورت آدمی ہیں اچھے آدمی ہیں اور ایسے ہی لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے جو یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جی آپ کوئی انتہا پسند مسلمان ہیں یا آپ کوئی لبرل ہے مسلمان مسلمان ہوتا ہے اس کے لیے کوئی خاص طرح کی داڑی خاص طرح کا لباس خاص طرح کے چوہے چیزوں بھی ضرورت نہیں ہوتی انیخ احمد بڑا اچھا یعنی آپ کا یہ مسلمان ہے کون ہے یار کوئی دوسرا یہ دوسروں کو نیوتوں پر شک کرنے والا یہ ہماری کلچر ہے آگے چلتے ہیں کل جس وقت یہ چل رہے تھے آج چل سے جس وقت کل جل رہے تھے تو مولا بھائی جو ہے ہمارا عباسی صاحب یہ کالم لکھ رہے تھے کہ انہوں نے اپیل کی ہے جنرل آسم منیر سے اور کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ہمارا نظریہ پاکستان اسلام کے نام پہ قائم ہوا اسلامی آئین بھی دے دیا گیا لیکن ہماری پالیسیاں جو ہیں وہ اسلامی نفاظ کے لظام کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں ہوئی ہم کنفیوزڈ بن چکے ہیں اب اسلام یہ بیمبران پارلیمنٹ کے لیے لازم ہے کہ پاکستان کے اسلامی نظریہ کا دفاع کرتے ہو اچھا یہ فکری طور پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ اسلامی نظریہ قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے علاوہ یعنی وہ کون سا اسلامی نظریہ ہے جو وہ بیان کرنے سے رہا کہ اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے جو ان کو نہیں یاد رہا اور یہ پاکستان کے ساتھ یہ وجود میں آیا یعنی وہ اسلامی نظریہ جو ہے وہ آخر ہے کیا پاکستان کا اسلامی نظریہ اس کا جواب آج تک کچھ نہیں ہے اچھا آگے چلیں آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑی اچھی بات ہے کہ حافظ صاحب جو ہیں وہ اسلامی حوالے دیتے ہیں یہ تو بالکل اچھی بات ہے اس میں کیا شک ہے اب دیکھئے آدمی ایک ہی ہے جنرل آسمونیر حافظ ہیں ایک مسلمان جو یعنی خود کو یہ یعنی ٹھیکے دار ہے اس کی امیدیں کیا ہیں آرمی چیف سے اور دوسری طرف جو ایک عام بچارہ مسلمان ہے اس کی امیدیں کیا ہیں عام مسلمان کی امیدیں جنرل آسمونیر سے یہ ہیں کہ وہ ان دین فروشوں سے ہماری جان چھوڑا دے وہ مذہب کے نام پر ہونے والی لوٹمار سے ہماری جان چھوڑا دے وہ مذہب کے نام پر کاروبار کرنے والے لوگوں سے ہماری جان چھوڑا دے وہ مذہب کے نام پہ دوسروں کی عبادت گاہوں پر حملہ جان مال اور عبرو پر حملہ کرنے والے درندوں سے وہ ہمیں بچا دے وہ دین کی یہ بے حرمتی ہونے سے بچا لے وہ یہ بتائے کہ دین جو ہے وہ یہ فساد کی اجازت نہیں دیتا فکری فساد ہو یا دوسرا فساد ہو اچھا اینوے لیکن ان کی امیدیں کیا ہیں یہ میں آگے یہ لکھتے ہیں یہ کہتے ہیں جی کہ اس سلسلے میں انہوں نے نیوی کی مثال دی ہے سابق نیویل چیف ایڈمیرل زفر محمود عباسی بس ایک وہ عباسی صاحب ایک یہ ہے عباسی صاحب یہ دونوں عباسی مل جائیں تو مسئلہ حل ہے اب انہوں نے کیا کیا یعنی نیوی کے جب انہوں نے سربراہی کی عباسی صاحب نے جن کی یہ مثال دے رہے ہیں جنرل آسم منیر کو کہ آپ بھی ویسے من جائیں اچھا اب وہ نیوی میں کیا کیا عباسی صاحب نے کیا انہوں نے آپ دوز جو چلتی ہے سمندر کے نیچے اس میں کوئی نیچ جدت پیدا کر دی کیا انہوں نے سمندر میں جو اصل میں ان کا کام ہے دفاع کا کیا انہوں نے اس میں کوئی نئی ٹیکنیک ایسی یعنی متعارف کروا دی ہے جو دنیا بھر کے نیول جو وار کالیجز ہیں وہاں پڑھائی جا رہی ہے کیا انہوں نے کوئی تارپیٹوز کیا انہوں نے کوئی جنگی پلان ایسا کوئی نیا بنا دیا ہے کوئی جنگی مشکیں ایسی کروا دی ہیں کیا انہوں نے نیوی کے افسران کے ڈسپلن میں ان کو کوئی اضافی تربیت ایسی دے دی ہے جو میدانیں جنگ میں حیرت انگیز طور پر ان کے کام آئے اور باقی دنیا اس کو فالو کر رہی ہے کیا اس طرح کا کوئی کام ہے یعنی نیوی جو ان کا پہلا کام ہے دفاع کیا اس میں انہوں نے کوئی اباسی صاحب نے کوئی ایسی جدت پیدا کر دی ہے کہ امریکہ سمیت دنیا بھمیں رشق سے دیکھ رہی ہے یعنی کیا ہے نہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں ہوا یہ کہ انہوں نے پاک بحریہ اور بحریہ فاؤنڈیشن کے تحت چلنے والے تمام سکولوں میں قرآن حکیم کو فہد کے فہم کے ساتھ لازمی طور پر پڑھایا جانے لگا جس کے لئے پرانے اساتحظہ کی تربیت کی گئی اور نئے استاد بھی برتی کیے گئے اچھا قرآن مجید کو فہم کے ساتھ لازمی طور پر پڑھانا کی جو یہ ہے اس کے لئے پرانے اساتحظہ کی تربیت کی گئی تربیت کی گئی پرانے اساتحظہ کی اور نئے استاد بھی برتی کیے گئے اس کے علاوہ قرآن سینٹرز کھولے گئے پر زور اور تربیت اسلامی لباس اور اسلامی شاعر شاعر کو ابرانے پر زور دیا گیا اور طلبہ کو بالخصوص علامہ اقبال کے فکری انقلاب سے روشناس کروانے کے لئے کام کیا گیا پاک بحریہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ریلیجس موٹیویشن آفیسرز برتی کیے گئے ان افسران نے بہترین دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے نیول اکیڈمی کی تربیت کیافتہ ہیں اور ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کیا دی گئی کہ وہ نیول افسران اور ماتاہد علکاروں کی اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے حوالے سے آنسل آپ ضائع کریں اچھا اب یہ بہت محس کا وی لوگ متعمل نہیں ہو سکتا ہے اتنی بڑی باتوں کا لیکن میں چھوٹی چھوٹی آپ کو موقع ان سے یہ پوچھی مطلب یہ جو بالکل ناقابل فہم باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ یعنی قرآن مجید ایک تو دفاعی فورس میں نے آپ کو پتہ دیا کہ آپ دوز یا کوئی جنگی ہے وہ یہ ہے کہ سارا کا سارا معاملہ جو تبلیغیوں کا کام ہے جو مساجد کا کام ہے نیوی کو یہ کہہ اور اس میں مورل پولیس کا لے آنا کہ ریلیجس موٹیویشن آفیسر اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ وہ جو افسران کی یہ تجویز یہ ہے کہ جو افسران کی ترقی اگر ہو یعنی بحریہ کا کوئی آفسر کتنا ہی قابل اور لائک کیوں نہ ہو یعنی یہ کہ وہ اپنے کام سے درستی رکھتا ہو کہ جنگ کیسے لڑنی ہے آپ دوز کیسے چلانی ہے جنگی جہاز کیا ہوتا ہے ہم بہتری کیسے لا سکتے ہیں یہ چیزیں ہمیں نہیں چاہیے یہ سائٹ پر بھیکو کتنا ہی قابل اور لائک کیوں نہ ہو اگر با کردار نہ ہو تو اسے ترقی نہیں لے جائے گی اب یہ با کردار کیا چیز ہے بحث آنا کہ با کردار کیا ہے اس کے لئے اسلامی لباس اسلامی لباس آخر کیا ہے سوچنے کی بات ہے نا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا بعد میں صحابہ اکرام خلافت راجدہ شلوار کمیز کسی بھی لباس سے وہ بے خبر تھے تو فوج کی جو وردی نیوی والے پہنتے ہیں وہ خیر اسلامی ہیں ان کے نزدیک کہ وہ اسلامی لباس ہوگا وہ اسلامی لباس آخر کیا ہے جو جنگ لڑنے کے لئے اس زمانے میں جنگ گھوڑوں پہ لڑی جاتی تھی نیزوں سے لڑی جاتی تھی تلواروں سے لڑی جاتی تھی لباس لباس آخر ہوتے تھے اب ایک نیوی یا ایک جو اس وقت کی آرمی ہے جس کو ٹینک چلانا ہے جہاز اڑانے ہیں اس کے لئے لباس جو ہے ان کے نزدیک وہ جو وردی ہے وہ اسلامی نہیں ہے میں نے آپ سے گزارش کی ڈاکٹر اسرار احمد کہتے تھے کہ قومی ترانا شرک ہے قومی جھنڈے کو سلامی دینا سلوٹ کرنا شرک ہے یہ ہوتا ہے جب آپ مکس کرتے ہیں اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ فوج کی جو وردیاں ہیں یہ غیر اسلامی ہیں اس کے بعد کیا جی نیوی میں انہوں نے کہا فرماتے ہیں کہ یہ خواتین کو پردہ کرنے کی ترغیب کے لئے عربی زبان پاکستان نیول اکیڈمی کے کڈٹس کے لئے عربی زبان کی تعلیم کو لازم کر دیا گیا ہے خواتین کو پردہ کرنے کی ترغیب ان کے لئے خصوصاً پڑھاتے وقت عزائے سطر کو چھپا کر رکھنے جبکہ مردوں کو نگاہوں کی حفاظت کرنے اور شہستگی اپنانے کی بیدہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں یہ ہے وہ نکتہ نظر جو سنجیدگی سے یہ سمجھتا ہے اب آپ دیکھئے کہ اپیل ہو رہی ہے اس بات کی نہیں کہ قرآن مجید کا جو تربیت اور تعلیم تاقید ہے حکم ہے وعدوں کے بارے میں جو قول کیا کرو انہیں نبایا کرو وعدے توڑا مطلب ہے وعدوں توڑا مت کرو یہ جو حلف اٹھاتے ہو اس کی تقریم اللہ کے نام پر ایک حلف ہوتا ہے وعدہ کرتے ہو اس کو پورا کیا کرو یہ اپیل نہیں ہے یعنی اپنی فورس کو بہتر کیسے کرنا یہ اپیل نہیں ہے بلکہ الٹ ہے اس کے کہ وہ جتنا بھی قابل کیوں نہ ہو اگر وہ مورل پولیس جو بتائے گی کہ یہ نواز پڑھتا ہے کہ یہ پڑھتا ہے یہ قرآن مجید اچھا پر قرآن مجید کا کون سا فہم یعنی فرقہ کیا ہے اس کا پرانے اساتحزہ کی دوبارہ سے تربیت کی گئی قرآن پڑھانے کے لئے پرانے اساتحزہ کی کیوں تربیت کی گئی کیونکہ قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کی تشریح کیا کرنی ہے یہ وہ فرقہ تیہ کرے گا زار روس یہ اس دن لکھ رہے ہیں اسلام خطرے میں ہیں اور اسلامی نظریہ خطرے میں ہیں اور علامہ اقبال کے فکری انقلاب سے روش ناس کلا علامہ اقبال کا فکری انقلاب کیا تھا یہ دوسروں کو کنفیوز کہتے ہیں ان سے پوچھے یہ پورا نکتہ نظر کروڑوں میں ہے ان سے پوچھو کہ علامہ اقبال کا فکری انقلاب تھا کیا علامہ اقبال نے کال مارکس کو فارسی میں شیر لکھا اور یہ کہا کال مارکس کے بارے میں کیمنوزم کا بانی کہ یہ آدمی پیغمبر تو نہیں ہے لیکن کتاب اس کے پاس بھی ہے یہ علامہ اقبال ہے ہندو گوڑ ہے رام رام کی تعریف میں انہوں نے ایک حمد لکھی ہے موجود ہے بنگے درہ میں چھپی ہوئی ہے علامہ اقبال نے بھگر سنگ کی شان نے بھی باتیں کی ہیں وہ کال مارکس کے لیے بھی نظمیں کہتے رہے ہیں وہ بلچوک انقلاب کو کہتے ہیں کہ اس میں اگر خدا کا تصور آجا ہے تو آین اسلام یہی ہے علامہ اقبال قومی ریاست کے تصور کے خلاف تھے وہ ایک یعنی فکر اقبال ہے کیا ان سے بلا کے پوچھو کیا ہے فکر اقبال وہاں پھر یہ منتخب کریں گا نہیں نہیں وہ علامہ اقبال جو رام ہندو گوڑ کی لکھ رہا تھا یا ہندوستان کو ترانے لکھ رہا تھا یا کال مارکس کی شان میں قصیدے کہہ رہا تھا یا وہ بالچوک انقلاب کو اسلام قرار دے رہا تھا وہ تو اس کی تربیت کا دور تھا وہ تو پھر فکری وہ بعد میں اصل میں ٹھیک ہو گیا ٹھیک کب ہوا ٹھیک تب ہوا جب وہ یہ بتا رہا تھا کہ تلوار ہو یا بندوق نہ بھی ہو تو جا کے لڑ جاؤ خود کچھ بن جاؤ اس کی جو انہوں نے نکالی ہے یعنی نتیجہ وہ یہ نکالا ہے ان چرچ جل رہے تھے عیسائی انتہا پسندوں یعنی عیسائی جو ہیں وہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں انتہا پسندوں سے بچنے کے لیے کھیتوں میں رات گزار رہے تھے اس دن ملان سہر عباسی یہ سوچ رہا تھا کہ پاکستان میں اسلام کی کمی ہے یعنی ابھی اور اسلام سے مراد وہ نہیں ہے کہ اہد پورے کرو قول پورے کرو تم نے ان کے تحفظ اقلیتوں کے تحفظ یہ جو آئین تحفظ دیتا ہے ان کا تحفظ کرو کسی کی جان مال اور عبرو پر حملہ کرنا حرام ہے اسلام کی تعلیمات یہ ہیں وہ اس فکر کے بارے میں فکر مند نہیں ہیں کہ اسلام وہ کہتا ہے کہ خواتین یہ ستر پوشی ٹھیک نہیں کر رہی تھوچ کی وردی ہی ٹھیک نہیں ہے اسلامی لباس ہی نہیں ہے ان کا اور نیوی کا کام اصل میں یہ ہے کہ وہ قرآن کا فہم پیدا کرے اور یہ اپیل وہ جنرل آسم علیل سے کر رہے ہیں کہ باقی فواج میں بھی یہ کر دیں مذہبی پولس یعنی کوئی افسر کتنا ہی پروفیشنل کیوں نہ ہو اپنے کام میں جب تک وہ ایک خاص فرقے سے تعلق نہیں رکھے گا جب تک وہ اس طرح کی نمازیں نہیں پڑے گا جب تک وہ قرآن کی تشریف وہ نہیں کرے گا جو یہ عباسی صاحب کا فرقہ کہتا ہے تب تک اس کی ترقی نہ کریں اب ان کے اندر کیا ہے تم چاہتے کیا ہو ایک آدمی جس کا تم حوالہ دیتے ہو علامہ اقبال وہ رحصت کے خلاف ہے ان کے اندر بنیادی طور پر وہ افغانستان جو طالبان ہے یہ دل میں اصل میں وہ نظام لانا چاہتے ہیں نہ انہوں نے گاڑیوں ستر کے گھڑوں پر بیٹھنا ہے نہ انہوں نے موبائل فون کا استعمال چھوڑنا ہے مغربی کلچر ہے کیا ان سے پوچھیں کیا ہے مغربی کلچر آپ کو جواب دیں کہ فہاشی بندہ کہ کامہ سوترہ ہندوستان میں لکھی گئی ہے ہزار صدیوں پہلے کامہ سوترہ کسی انگریز نے لکھی تھی ہزاروں سال پرانوں کے مندروں کے دیواروں پہ نقشو نگار جو پنے ہوئے جا کے پڑھیں یہ مغل بادشاہوں کے حرم میں کیا ہوتا تھا فہاشی انگریز کرتا ہے انگریز نے بنا کے مغلوں کو پلاتا تھا وہ سکوٹلینڈ سے سکوچ جاتی تھی اس زمانے میں مغل شراب پیتے تھے انگریز شراب پیتا ہے یہ ہے وہ بلائنڈ اندھا شعور ان سے پوچھو مغربی کلچر کیا ہے کوئی جواب نہیں نائٹ کلپ جاتے ہیں ڈسکو جاتے ہیں شراب پیتے ہیں ہم مسلمان یہ کام مغل کون تھے انگریز تھے کامہ سودرا کس نے لکھی کوئی جواب نہیں ہے آخر میں بات کرتے ہیں ہم سوری قبیلہ بہت لمبا ہو گیا اور پھر بھی بات مکمل نہیں ہو سکی یہ چھوٹے چھوٹے اصل میں موضوعات بڑے ہیں لیکن یہ بہت بڑا پرابلم ہے جس کو یہ کہنا چاہیے کہ نفاذ دین تو بات کی بات ہے سو سال تو صرف اس چیز کے ہونے چاہیے کہ فہم دین کے دین ہے کیا پہلے یہ اگری کر لیں کسی اس کے نزدیک اور ہے اس کے نزدیک اور ہے اس کے نزدیک اور ہے اور وہ حق اور باطل کا نعرہ لگا کے آتے ہیں دوسرے کی گھتنے کر دیتے ہیں ختم کانے یہ ان کا دین یہ ان کا شعور ہے اچھا جی عمران خان پر بس بات اب جلدی سے ختم کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ عمران خان ظاہر ہے کہ اب جس حال میں ہے آدمی توبہ توبہ کر سکتا ہے عبرت کا نشان ہے اور اب بشرا بی بی کا مکر فریب جو ہے وہ بھی سامنے ہے اب وہی کہ کھانے میں ظاہر نہ دیا جائے اور یہ اور وہ کوئی اتنا پاگل نہیں ہے کہ عمران خان کو وہ ظاہر دے گا عبرت کا نشان ہے عمران خان اس کی اولاد اس کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں پاکستان آنے کو تیار نہیں چولی پرویز اللہ ہی کبھی حال وہی ہے جو عمران خان کا ہے سو یہ ایک نشان عبرت بنے گا اللہ مجھے معاف کرے یہ مزہ لینے یا لطس لینے کی بات نہیں ہے یہ توبہ کرنے کی بات ہے اور یہ جس طرح کا یہ آپ کہیے کہ جس کا میں نے ذکر کیا اس منافقت کا دین فروشی کی منافقت کا عمران خان کا اگر سماجی کوئی جرم ہے باقی تو ہے ہی ہے جو اس نے کیے لیکن سماجی طور پہ جس طرح اس نے دین کا استعمال کیا ہے منافقت کے نام پہ اس بچھرا کے ساتھ مل کے ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے اوپر ریاست مدینہ کی باتیں کر رہا ہے نیچے ڈانس پارٹیوں ہونے یہ نشے فل یعنی منافقت کو اسلام کا نام دے کے جتنا کمفٹیبل ہوکے عمران خان نے یہ کام کیا ہے یہ تو جنرل زیالوک نہیں کر سکا یعنی اتنا کمفٹیبل ہوکے اس دعا کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے تمام ہمسائے ہیں دنیا بھر کو شاگر آباد رکھے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اگلے بھی لوگوں ملاقات ہوگی آپ نے بہت خیال رکھیے اللہ حافظ